آپ ملیشیا میں کیوں آئے ہیں؟ ملیشیا آنے دا کیڑا تھی سانوے کا بھائی کہہ رہے ہیں کہ مجھے ملیشیا میں آنے کا کیڑا تھا تو ابھی وہ کیڑا آپ کا مرہ یا نہیں ہاں ہاں اب تو کیڑا نظر ہی نہیں آرہا کافی دن سے یہی کہوں گا کہ میرے بھائی کسی کو ابھی کوئی بندہ آپ کو کوئی لالچ دے کسی قسم کا تو کوئی بندہ نہ آئے ابھی حالات پورڈان ہے ملیشیا کے کام نہیں مر رہا کسی کو بھی تو برائی مربانی کوئی بندہ بھی ملیشیا میں نہ آئے تو پھر پریشانی بنتی ہے بعد میں پیسے ساتھ آٹھ لاکھ لگ جاتا ہے پھر بندہ بہت پریشان ہوتا ہے لہٰذا برائی مربانی کوئی بندہ بھی نہ آئے اگر آنا ہے تو دو تین ماہ کے بعد ٹرائی کر لیں سلام علیکم جی ویڈیو بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے ملیشیا کے ریلیٹڈ کیونکہ ہر بندہ ملیشیا میں آ رہا ہے اور ملیشیا کے حالات جو ہیں وہ آج کل بلکل ٹھیک نہیں ہے کام بلکل نہیں مر رہا لیکن پاکستان میں جو لوگ ان کو بولو کہ ملیشیا میں کام نہیں ہے وہ بولتے ہیں کہ آپ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں اس لئے میں آپ کو اس بندے سے ملواتا ہوں کہ جو ابھی ابھی ملیشیا میں ہے نیا اس سے پوچھتے ہیں کہ ملیشیا کے حالات کیسے ہیں وہ آپ کو خود بتائے گا اسلام علیکم وآلیکم اسلام آپ کا نام کیا ہے شاہد رسول جی بھائی کا نام شاہد ہے پاکستان کس زیلہ سے ہیں میں سائیوال سے ملیشیا میں آپ کو کتنا ٹائم ہو گیا مجھے دو ماہ ہو گیا ملیشیا میں آپ کیسے آئے ملیشیا میں کالنگ ویزے پہ آپ کا ویزا کون سا ہے کنسٹکشن کا ویزا ہے یہ دوسرا پلانٹیشن کا تو آپ کا ویزا میں ٹوٹل کتنا خرچہ آ گیا تقریباً سات لاکھ آپ ملیشیا میں کیوں آئے ملیشیا اندہ کیڑا تھی سانو ایک کا بھائی کہہ رہے ہیں کہ مجھے ملیشیا میں آنے کا کیڑا تھا تو ابھی وہ کیڑا آپ کا مرہ یا نہیں ہاں ہاں اب تو کیڑا نظر ہی نہیں آرہا کافی دن سے بھائی کہہ رہے ہیں ابھی کیڑا بلکل ختم ہو گیا یہ بات بلکل ٹھیک ہے کہ ملیشیا میں کام نہیں ہے اچھا آپ کے ویزا میں ٹوٹل کتنا خرچہ آ گیا ویزے میں تقریباً سات لاکھ تقریباً آئی گیا اب زیادہ ہو گیا سات لاکھ ہے اور پناٹیشن کا ویزے بھائی جو رنگلڈ کا ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا جس کی وجہ سے جو ویزے ہیں ان کا ریٹ آٹومیٹک اپ ہو گیا تو آپ کو دو مہینے ہو گیا ملیشیا میں آئے تو کتنی دیر آپ نے کام کیا ہم نے تقریباً پندرہ دن کام کیا دو مہینہ میں بھائی جی پندرہ دن کام کیا تو باقی دن آپ کیا کرتے رہے ہیں باقی دن تو ہم کام کے ڈونڈنے میں لگا دی ابھی تک کامیں کام نہیں ملا ابھی تک کام نہیں ملا بھائی کو دو مہینے ہو گئے ہیں اس لئے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ملیشیا میں آج کام کے حالات بہت ہی ڈاؤن ہیں اچھا بھائی ویزر ویزر ٹھیک ہے یا کالنگ ویزر ٹھیک ہے نہیں بھائی یا نا ویزر ویزر بلکل نہیں صحیح ہے میں تو یہی کہوں گا کہ جو بھی میرے بھائی آنے والے اگر وہ سوچ رہے ہیں کہ ویزر ویزر پہ آئے بلکل نہ آئے یہ غلطی بلکل ہرگز مت کریں ہم نے تو ابھی ادھر تو پرمڑ والوں کو کام نہیں مر رہا مر بھائی تو ویزر والوں کو کام پہ ملے گا آپ نے یہ جو کالنگ ویزر لیا ہے یہ ایک سال کے بعد رینیو بھی ہوگا تو اس کے پیسے کون دے گا وہ ہم خود ہی دیں گے کتنے پیسے ہیں وہ پچیس سو تین ہزار لگیں گے دوبارہ ایک سال بعد ان کا جو ویزر وہ رینی ہوگا اور اس کے پیسے بھی یہ خود ہی دیں گے تو جو لوگ ابھی پاکستان میں اور ملیشیا میں آنا چاہتے ہیں آپ ان کے لئے کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں یار میں تو ان کو یہی کہوں گا کہ برائے مہربانی ابھی حالات نہیں ہیں کام کے تو بالکل نہ ہیں اگر زیادہ ہی آپ کو مسئلہ ہے تو آنے گا تو کنسیکشن کا ویزر لیں پرمڑ پہ آئیں اور شاید پھر کوئی اللہ کا اللہ آپ کو اس وقت پیدا کر دے اس ٹائم ملیشیا میں سب سے جو بہترین ویزر ہے کون سا ہے جس کے اوپر امید ہے کہ آپ کو کام مل جائے گا وہ ویزر کنسیکشن کا ہے جس پر امید ہے کام مل جاتا ہے ناظرین آپ نے دیکھا کہ بھائی بتا رہے ہیں کہ ابھی جو بہترین ویزر ہے وہ کنسیکشن کا ہے جن لوگوں کے پاس دوسرے ویزر ہیں ان کو بالکل نہیں کام میر رہا اچھا آپ کو دو مہینے ہو گئے ہیں ملیشیا میں تو ملیشیا کے موسم میں اور پاکستان کے موسم میں آپ نے کیا تبدیلی دیکھی پاکستان کا موسم گرم ہے ادھر تھنڈا ہے موسم لیکن یہ ہے کہ پاکستان کا موسم اپنا ہی موسم ہے ملیشیا کے جو کھانے ہیں وہ آپ کو کیسے لگے کھانے بھی ان کے پسند آئی یا نہیں ہم نے ابھی تک یار باہر سے کھانا کھایا ہی نہیں ہے تو یہ کھانے کی سمجھ نہیں آرہی کیا پکتا کیا کھاتے ہیں ابھی تک تو ہم نے باہر سے کھانے نہیں کھایا تو پاکستان میں آپ کی شادی ہوئی ہے جی الحمدللہ ہوئی ہے بیوی کی یاد آتی ہے بلکل آتی ہے تو دل کرتا ہے آپ اس جانے کو جی اگر کوئی سبب بنا تو ضرور جائیں گے آپ جو ملیشیا کے لوگ ہیں ان سے بھی کبھی ملے ہوگے تو ان کو آپ نے کیسا پایا ان کا اخلاق کیسا پاکستانی کے ساتھ جی بہت ملیشیا والوں سے ملے ہیں بہت لوگوں سے ملے ہیں لیکن اچھے لوگ ہیں ہیلپ کرتے ہیں پاکستانیوں سے محبت کرتے ہیں یا نفرت کرتے ہیں جی بلکل محبت کرتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ ملیشیا میں رہنے کا ایک مہینے کا کتنا خرچہ آ جاتا ہے تقریبا پانچ سو رنگڈ آ جاتا ہے وہ پاکستان کے حساب لگائیں تو تیہزار پر آپ کو بھائی دو مہینے ہو گئے ملیشیا میں ابھی تک آپ نے سب سے زیادہ ملیشیا میں جو اچھی چیز دیکھی ہے آپ کو کیا چیز ابھی تک ملیشیا میں پسند آئی ہے ایدھر محول بہت پور سکون ہے اور کسی کو کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا میرا خیال ہے جو ہم نے دیکھا ہے اور اپنے کام سے کام ہے کوئی نہیں کسی کو باہر بہت کم لوگ جو گلیوں میں ہیں وہ بزار میں ہم نے دیکھی ہے سب لوگ اپنے کاموں میں بھیجی ہیں کوئی کسی کی اٹینشن نہیں لے رہا پاکستان کی طرح نہیں ہے کہ کام کوئی کار رہا اور ٹینشن کوئی لے رہا جی جی بالکل اسی طرح جی تو ناظرین میرے ساتھ بھائی شاہد انہوں نے اپنا جو پوائنٹ آفی ہوئے وہ آپ کو بتایا دو مہینے ان کو ہو چکے ہیں ملیشیا میں آئے لیکن جو بھی صورتحال ہے انہوں نے آپ کو بتائی تو جو میرے بھائی ملیشیا میں آنا چاہتے ہیں وہ اگر آتے ہیں تو کنسٹرکشن ویزا پہ آئے ملیشیا کے کام نہیں مرارا کسی کو بھی تو بھائی مربہ نہیں کوئی بھائی ملیشیا میں نہیں آئے تو پھر پریشانی بنتی ہے بعد میں پیسے ساتھ آٹھ لاکھ لگ جاتا ہے پھر بھائی مربہ نہیں کوئی بھائی مربہ نہیں اگر آنا ہے تو دو تین ماہ کے بعد ٹری کر لیں ناظرین آج کی یہ دی چھوٹی سی ویڈیو امید آپ کو پسند آئی ہو گیا اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو فالو کریں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات